میرا نام محمد خالد ہے اور میں یہاں ڈسٹرک ایکسائز انٹیکسیشن آفیسر اچھا صاحب حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے جو نان کسٹم پیٹ گاڑیوں کی پروفائلنگ ہے تو اس کی کیا آخراز و مقاصل ہے؟ اصل میں یہ پروفائلنگ جو ہے بعض لوگ اس کو ریجسٹریشن کا نام دیتے ہیں لیکن یہ اصل میں پروفائلنگ ہے ایپکس کومیٹی کے میٹنگ کے حوالے سے سارے جو مرج ایریا ہے اور ملکن ریجن کے ڈسٹرک ہے جہاں یہ نان ڈیوٹی پیٹ ویئے کے لئے تو ان کی پروفائلنگ کا فیصلہ کیا گیا اور یہ ٹاسک ایکسائز انٹیکسیشن آرکارٹکس کانٹرول ڈیپارٹمنٹ کو دیا گیا تو اس حوالے سے ہم یہ پروفائلنگ ہم نے شروع کیا ہے سب تو اس کا طریقہ کار اور اغراض و مقاصل کیا ہے؟ اس پروفائلنگ کا طریقہ کار تو بہت سمپل ہے اس کیلئے گاڑی کا پیش کرنا مالک جو ہے اس کی ایڈنٹیٹی ڈاکومنٹس شناتی کارڈ وغیرہ اور اگر کوئی بارگین کی رسید ہے تو وہ ساتھ لے آئے تو اس کی ہم پروفائلنگ کر کے اس کو ایک پروفائلنگ سلپ دے دیتے ہیں اور آخراز و مقاصل کیا ہے؟ پروفائلنگ کا بنیادی مقاصل جو ہے وہ تین ہیں ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس نان ڈیوٹی پیڈ ویگل کی ایک ایگزیکٹ ڈیٹا آ جائے گی دوسری یہ ہے کہ لوگوں کے پاس یہ ان ڈی پی گاڑیاں تھی مرج ڈسٹک میں اور مالکان ریجن کے ڈسٹک میں لیکن اس کو ازادانہ استعمال نہیں کر سکتے تھے ان کو چیک پوسٹ پہ روکا جاتا تھا اب اس پروفائلنگ سے کم از کم یہ ہوگا کہ جنس کے پاس گاڑی ہے تو اس کو ازادی سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتے ہیں دوسرا بنیادی مقصد اس کا سیکیورٹی کے حوالے سے تھے نان ڈیوٹی پیڈ ویگل چونکہ اس کی کمپلیٹ ڈیٹا نہیں تھی کسی بھی ادارے کے پاس تو ان کیس کوئی ناخوشکوار واقعی کی صورت میں اس کو ٹریس کرنا بہت مشکل ہوتا تھا تو اب یہ ہے کہ اب اس کو ٹریس بھی کیا جا سکے گا مالک تک ہم رسائی بھی کر سکیں گے اور تیسری یہ ہے کہ اگر فیڈل گورنمنٹ چونکہ یہ منڈیٹ فیڈل گورنمنٹ کا ایک کسٹم ڈیوٹی تو اگر وہ کل یا مستقبل میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے پاس ایک کسٹم ڈیپارٹمنٹ کے پاس ایک ایکزیک ڈیٹا ہوگی کہ کتنی گاڑی ہیں ایک سر یہ صرف ڈیسٹرک تک محدود ہوگی یا شہروں میں بھی پھر اس کی ازادہ میں استعمال ہوں گے یا گم پھر سکتے ہیں اکثر جو اونرز آتے ہیں ان کا یہی کوئسٹن ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ گاڑیا جو ہے صرف اس کنسنڈ ڈیسٹرک میں یا دوسرے مرج ڈیسٹرک میں فار ایکزمپل یہ خیبر ڈیسٹرک ہے تو اگر اس کے ساتھ اٹیج ہے تو وہاں وہ جا سکتے تھے لیکن کسی بھی سیٹل ڈیسٹرک میں یا آدھر پارٹس آب پاکستان وہ نہیں جا سکیں گے یہ ہماری جو پروفائلنگ سلپ ہے اس پہ ہم نے نوٹ کی صورت میں بہت کلیر لکھا ہے کہ اس گاڑی کو صرف مرج علاقے میں وہ استعمال کر سکیں گے کوئی اندازہ ہے کہ تقریباً کتنی تعداد میں یہ گاڑیاں موجود ہوں گی کوئی راؤنڈ باؤٹ فگر اگزیکٹ تو فگر ہمیں یہ تو جو پراسیز ہے اس لیے شروع ہو آئے کہ اس کی اگزیکٹ نمبر جو ان ڈی پی ویکلے اس کا ہم معلوم کر سکیں ہزاروں میں نہیں لاکوں میں تو اگزیکٹ تو پروفائلنگ کے بعد ہم بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ وہ اگزیکٹ نمبر کیا ہے روزانہ کی بنیاد پر اثر کتنی گھڑی پر پروفائلنگ ہوتی ہے اصل میں پروفائلنگ تو ہم نے جمرود پروفائلنگ سنٹر میں ہم نے فیلال سٹارٹ کی ہے دو تین دن ہو گئے اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ لنڈی کوتل میں تیرہ میں اور بارہ میں ہم پروفائلنگ سنٹر کھول لیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو کیونکہ لمبہ راستہ ہے تو ایک تو جمرود سٹیشن پر لوڈ کم ہو جائے گا اور پھر مقامی لوگوں کو سہولت اس تحصیل میں دی جائے گی روزانہ کی بنیاد پر کتنی گھڑی پر پروفائلنگ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً یہ دو دن میں ہم نے کچھ ایک سو بیس گھڑیاں پروفائل کیے چونکہ یہ ایک سافٹوئر ہے اور اس پر توڑا ٹائم لگتا ہے ایک گھڑی پر تقریباً بیس منٹ لگتے ہیں تو پروفائلنگ میں چونکہ ہم کوشش کر رہے کہ اس پراسس کو زیادہ سمپلیفائی کرے اور زیادہ اس کو آسان بنائے تاکہ کم ٹائم میں زیادہ گھڑیا ریجسٹرڈ ہو سر لوگوں کے لئے یہ خوشحبری ہے کہ ملدہ بھی تین و تیسیلوں میں الگ سنٹر ملدہ بھی بنائے جائیں گے لوگوں کی سہولت کے لئے بلکل جی دو تین دن میں انشاءاللہ وہاں جو ہماری پروفائلنگ سنٹرز ہیں وہ فنکشنل ہو جائیں گے پھر لینڈی کوتل کے لوگوں کو اور تیرہ کے لوگوں کو اور بارہ کے لوگوں کو یہاں آنا نہیں پڑے گا سب گاڑیاں ان میں شامل ہے کہ کوئی گاڑی صحیح سلامت ہے کسی کی کٹنگ ہوئی ہے کیا طریقہ کار ہے دونوں کے لئے سہم ہیں یا الگ ہیں بلکل سہم ہیں اکثر یہ سوال لوگ کرتے ہیں تو کٹ یا اس کو جو اپنی لوکل زمان میں چت کٹ کہتے ہیں اس کی روف کو کٹ کرتے ہیں یا پیسیز میں کرتے ہیں ری ویلڈ کرتے ہیں تو وہ اصل میں وہ گاڑی روڈ پہ استعمال ہوتی ہے بنیادی مقصد پروفائلنگ کا یہ ہے کہ کتنی تعداد میں گاڑیاں ہیں اس کی ایگزمپل میں اس طرح دے سکتا ہوں کہ خدا خواستہ اگر کوئی گاڑی کٹنگ ویلڈ ہے اور اس کو ہم نے پروفائل میں ہم نہیں لائے تو کل اگر اس میں کوئی ناخوشگوار واقع ہوتا ہے تو ریسمنسیبیلیٹی دیو پھر گورمنٹ پہ آ جاتی ہے تو اس میں کوئی قدن نہیں ہے کہ اگر گاڑی کٹنگ ویلڈ ہے اور گاڑی چت کٹ ہے اس کا تو اس کی بھی ہم پروفائلنگ کریں گے اصل میں یہ جو کٹ گاڑیاں ہیں اور جس کی روف کٹ ہوتے ہیں یہ کسٹم کے حوالے سے وہ اس کو بعد میں دیکھیں گے ہمارا کام صرف اس کی پروفائلنگ اور ڈیٹا اکٹا کرنے ہیں جاپانی گاڑیاں ہیں اس کے علاوہ اور پرخن سے ممالکی گاڑیاں ہیں جو نانکسر بیٹ کی صورت میں آپ کی گھوم پیر رہی ہیں ایٹی پرسنٹ تو جاپان کی امپورٹڈ گاڑیاں اصل میں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں امپورٹڈ تو اس میں کورین گاڑیاں بھی ہیں اس میں ایٹی پرسنٹ تقریباً جاپان کی گاڑیاں ہیں اور چونکہ اب تو ہر روز نئے مارڈل کی گاڑیاں آتی ہیں تو اس کی سورس جو ہے پھر وہ اگر کنفیوجن ہے تو ہم نیٹ پہ جاتے اس کی سورس کو ہم معلوم کرتے ہیں اچھا سر لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مددہ بھی بعد میں اس کو ریگولر کیا جائے گا اور مددہ بھی کسٹم پیٹ گاڑیاں ہو جائے گی تو مددہ بھی لوگ نینی گاڑیاں بھی خرید رہے ہیں اور مددہ بھی اس کی پروفائلنگ کر رہے ہیں تو بعد میں حکومت کا سر کا کوئی پلان ہے جو ایک سرسائز ہو رہی ہے نہیں وقتی طور پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ تو کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ فیڈل گورمنٹ کی جو ریز ڈیکشن ہے تو وقتی طور پہ اس کے حوالے سے تو ہمیں کوئی ڈائریکشنز نہیں آئی ہے ہو سکتا ہے ایک ٹائم پہ جا کے یہ لوگ اس کو اور یہ سر گاڑیا آئی کہا سے ہیں سر اتنی بڑی تعداد میں گاڑیا کدر سے آئی ہے اصل میں گاڑیا تو جو بارڈر ہے انفلیٹریشن وہ فیڈل اداروں کا کام ہے کسٹم ڈیپارٹمنٹ جو ہے چونکہ اغانستان کے ساتھ ہماری جو دو ہزار کلومیٹر سے زائد جو بارڈر ہے وہ پورس بارڈر اس کو ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ پراپرلی وال نہیں ہے اس پہ کوئی نیٹ سسٹم ابھی تو کام شروع ہوا ہے تو مختلف راستے ہوتے ہیں یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اور اگر منشیات کے مطلب اس میں ملوے سے تو یہ لوگ اننون اور انفریقونٹڈ روڈز اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ چونکہ ہماری جو ریسڈکشن میں نہیں ہم تو پراوینشل ٹیوریٹری میں اگر کوئی ان لیگل اکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کی لئے پراوینشل پولیس اور جو پراوینشل اکسائز ہے ہم اس کی خلاف کام کر رہے ہیں اچھا صاحب کوئی اندازہ ہے کہ تقریباً کتنی تعداد میں یہ گاڑیاں موجود ہوں گی کوئی راونڈی باوت فگر اگزیکٹ تو فگر ہمیں یہ تو جو پراسیز ہے اس لئے شروع ہوا ہے کہ اس کی اگزیکٹ نمبر جو ان ڈی پی وے کے لئے اس کا ہم معلوم کر سکیں ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں تو اگزیکٹ تو پروفائلنگ کے بعد ہم بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ وہ اگزیکٹ نمبر کیا ہے